اگر نے میل پھر دیسان ہوں تو میل پھر دیسان ہی تیساں خواه Politiker اللہ رکمان محہم اسلام علیکم ایت کرتا ہوں کل سب خریز سے ہوں گے آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع آج میرے کزن کی گل برات تھی اور آج ہے ولیمہ ابھی میں اٹھوں فریش ہو گئے ہوں ابھی ناشتہ میں نے کرنا ہے فائل ناشتہ کرتا ہوں اور باہر کا موسم کل کی طرح یہاں میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں آج بھی بادل ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے جن میں آپ کو دکھاتا ہوں موسم تو آج اسی طرح ہے تھنڈا تھنڈا لیکن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج بارش نہیں ہوگی اگر آج بارش ہوئی تو پھر نظام کافی خراب ہو جائے گا کیونکہ آج تو ولیمہ ہے تو سارا کھانے وغیرہ کے انتظام روٹی وغیرہ کے انتظام مہمانوں کے انتظام اس میں پھر مشکلات پیدا ہوں گی تو سب سے پہلے میں پھر ناشتہ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں جی تیار ہو گیا ہوں اب میں جا رہا ہوں ولیمی والے پنڈال کی طرف بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اور گارہ تو پہلے سے ہوا پڑا ہے تو اور زیادہ ہو جائے گا لیکن موسم بڑا سوان ہے اور یہ سیرہ بندی ہونی ہے سیرہ لے کے جا رہا ہوں سیرہ دولے صاحب کو پہنانا ہے باقی بارش ہے پکوڑوں کا بڑا دل کرتا ہے پکوڑا اور ساتھ بچائے ہو اور کمیٹ میں مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے کس جگہ بارش ہو رہی ہے کس شہر میں بارش ہو رہی ہے اور آپ کو میرا یہ گاؤں کیسا لگا ہلک یہ گلیاں پکی ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی یہ جو گارہ ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا یہ درمیان میں جگہ چھوڑی ہوئی ہے پانی کے لیے یہ پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے بارش کے بعد ایک نالہ ساتھ ہے وہ یہاں سے گزر کے سیدھے دریہا میں گر جاتا ہے یہاں پہ جی کھانوں پکانے کے انتظام ہے اوپر بارش ہی ہے یہ ایک پینڈال ہے یہاں پہ پھر ٹیبل پر لگایا تھا لیکن بارش آ گئی تھی پھر ہم نے سب کلوز کر دیتا پھر لگا رہے ہیں بارش ہو کے لیے کھانے جی آرام سے کھا لیا ہم نے یہ میرے دو قزم بیٹھے ہیں جو پیسے لکھ رہے تھے جو جو آ رہے تھے وہ بیل دے رہے تھے اب یہ ٹوٹل کر رہے ہیں باقی میمان باہر کے چلے گئے ہیں الحمدللہ اب شہر کے آ رہے ہیں لیٹس کے کھانا دوسری طرف شروع ہے ہم اتھر بیٹھیں یہ ساپ کتاب کر دیتے ہیں الحمدللہ سب میمانوں کو اچھی طرح سے کھانا بغیرہ کھلا کے واپس آ گئے ہوں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں لیکن لیٹ اس لیے ہو گیا ہوں کہ پھر سب کو پھر عورتیں آ گئی تھی ان کو کھانا کھلانا تھا ان کو کھانا کھلا کے انتظامی وغیرہ کے لیے پھر علاقے سے کھانا بنایا تھا انہوں نے کھانا کھانا تھا مطلب جس طرح ہم کام کر رہے تھے ویسے دوسرے بھی کر رہے تھے لیکن ایک بات ہے مطلب جب اس طرح کی شادی ہوتی ہے تو جو انتظامی ہوتا ہے وہاں پر اگر ایک بزرگ اور تجربہ کار بندہ نہ بیٹھا ہو تو کھانے کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی نہیں پتا چلتا کہ کھانا کام ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ زیادہ ضائع ہوتا ہے کیونکہ صرف وہ لیتے جاتے ہیں لیتے جاتے ہیں آگے پتا نہیں ہوتا لگ بھی رہا ہے کہ نہیں لگ رہا یا آگے کھانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس وجہ سے پھر کھانا ضائع ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے یا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے ایسی شادیوں پر ایک بزرگ بندوں کو بٹھایا جاتا ہے تجربہ کار بندوں کو بٹھایا جاتا ہے کہ وہ اچھے سے سب چیزوں کو ہینڈل کر لیں باکہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی بارش ابھی تک ہو رہی ہے تقریباً ایک تو تین دن ہو گئے ہیں جمرہ جمعہ اور راچہ ہفتہ ہے تین دن ہو گئے ہیں لگتا اور بارش ہو رہی ہے مطلب کہ یہ ہلکی الگرم جم دیس تو نہیں ہوئی لیکن کبھی کبھی بیچ میں وقفہ کر لیتی ہے تو شادی بھی بارشوں میں ہی تھی بس خدرت کا رحمت ہی ہے اچھی بات ہے بارشیں ہو گئی ہیں تو جنہوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سبکرائب کر لیں اور جنہوں نے لائک نہیں کیا تو میرے ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ پیار دینے کے لیے بہت بہت شکریہ تب تک کے لیے مجھے دیجئے جزیز ملتے ہیں جن ایکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ